مرحبا الوحب الاسلامی کرتے ہیں اس کو چیک بھی کرتے ہیں اسی طرح الحمدللہ یہ کسی بھی پرووں کے لیے کوئی بھی ایسا تشیری بدلی گلدستہ ہو اس کے لیے سکرپ لکھتے ہیں مواد لکھتے ہیں آسان لفظوں میں دعوت اسلامی کے عربی دیپارٹمنٹ کے لیے یہ شومہ ایک ریسرچ سیٹر کی طرح کام کرتا ہے جس پہ تحقیق کرنا بھی ہوتا ہے اور آنیر سے پہلے شریع طور پر اس کو ایک بار پھر چیک کرنا جس کو کفتیش کہتے ہیں وہ بھی کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں عربی شعبہ ترسلیشن کی عربی تراجم بدلس کی الحمدللہ اس دیپارٹمنٹ میں جیسے تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ترجمہ کیا جاتا ہے عربی سے اردو موقع پلنے پر اور عربی سے عربی خصوص شعبہ کا کام یہ ہے جن کے بدلی گزارتوں کے ذریعے لاکھوں کروہ آشکان رسول کی تکدیر بدل نہیں ہے ان کے مدنی مزاکریں ان کے مدنی پول عرب مسلمانوں تک بھی پہنچائے جائیں تو امیر ایل سنت کے بیانات ان کے مدنی مزاکروں کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ضرورت پڑھنے پر سب چائچل کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈبن بھی کروائی جاتی ہے شعبہ عربی ٹرانسلیشن کی قیام کا مقصد امیر ایل سنت دامت برکات عمر آلیہ کے علم و حکمت سے مزین سنتوں بھرے اسراحی بیانات اور مدنی مزاکروں کے ذریعے اہل عرب کو مستقریز کروانا اور آپ کی عظیم شخصیت اور نمائی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت اور دعوت اسلامی کے پیغان کو عرب ممالک تک پہنچانا ہے شعبہ ٹرانسلیشن کی طاعت ان ویڈیوز کو عربی سبتائٹلز کے ساتھ بیش کیا جاتا ہے اور عربی ڈبن بھی کی جاتی ہے اللہم انی اعوذ بکا من شر نفسی ومن شر كل دابة ان تآخذ بناصیتها ان ربی على سراط مستقیم الحمدللہ عزوجل اب تک امیر آل سنت دامت برکاتہ عمل آلیہ کے دنی مذاکرے اور کثیر تعداد میں مدنی گلدستوں اور شارٹ کلپس پر ڈبنگ اور سبتائٹلز کا کام مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ شعبہ تراجم ترجمہ کر کے عرب آشکان حسول کے لیے زبردست خمبت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کنید دعوت اسلامی کی عربی زبان میں کوششوں کو مزید دوام اور طبولیت عطا فرمائے حروج عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کا پیغام عرب مسلمانوں تک بھی دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہمیں رصیب فرمائے سنواللحبید صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا شکر مالا